پرفیکٹ اور ذائقیدار کوفتے بنانے کے لیے کوفتے بناتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک پاورڈر لازمی شامل کرنا ہے تو آج میں آپ سب کے ساتھ بیف کے دے کی آلو کوفتے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس کا ذائقہ اور مزہ اتنا مزیکہ ہے کہ کھانے والے اپنے ہاتھ نہیں روک بائیں پرفیکٹ کوفتے بنانے کے لیے جتنی بھی ٹپس اینٹریکس ہیں اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں آگے شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے شروع سے آکر تک واج کرنا ہے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کی آلو کوفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے کوفتوں کا مسالہ ریڈی کریں گے تو چوپر میں سب سے پہلے میں ایک ادت درمیانے سائز کے پیاس کو رفلی کٹ کر کے شامل کر رہی ہوں ساتھ اس میں میں نے ایک ادت ہری مرچ لی ہے ہری مرچ کو آپ لوگ اپنے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ فریچ دھنیا لیا ہے ان تینوں چیزیں کو میں اچھے سے چوپ کر رہی ہوں یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں زبردست یہ تینوں چیزیں چوپ ہو چکے ہیں تو اب اس میں ہم لوگوں نے کیمہ شامل کر لینا ہے میں نے یہاں پہ آدھا کلو بیف کا کیمہ لیا ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے سکویز ہوا ہوا یعنی کہ اس کا جتنا بھی پانی وغیرہ ہے وہ سارا میں نے اچھے سے نچوڑا ہوا ہے کوفتوں کو اگر آپ لوگوں نے پرفیکٹ بنانا ہے وہ ٹوٹے نہیں تو آپ لوگوں نے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ کیمہ میں پانی بلکل نہ ہو اب کیمہ میں ہم لوگوں نے ون ٹیبل سپون بھر کے لیسندرک کا پیس شامل کر لینا ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون فرائے پیاس کو شامل کرنا ہے ہوم میٹ فرائے پیاس کی ریسپی میں آپ سب کے ساتھ پہلے شیئر کر چکیوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میرے چینل پر چیک کر لیجئے اب اس میں ہم لوگوں نے کچھ سپائیسز اٹھ کرنے تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے ہاف ٹی سپون سکر دھنیے کا پارڈر شامل کریں گے ون فور ٹی سپون حلدی پارڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پارڈر ون ٹی سپون بھر کے آپ لوگ نے نمک شامل کرنا ہے یا پھر آپ لوگ اپنے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون اس میں ہوم میٹ گرم مسالہ پارڈر شامل کرنا ہے اس کی ریسپی میں آپ سب کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی اب جو ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سب کے ساتھ ایک پارڈر کا ذکر گیا تو وہ ریڈی کرتے ہیں تو امام دستہ یا پھر چٹوٹے میں آپ لوگوں نے بھونی ہوئے چنے شامل کر لینا ہے تقریباً 3 ٹی سپون کے قریب اور 1 ٹی سپون آپ لوگوں نے اس میں خشکاش یا پھر خشکش کو شامل کر کے اچھے سے پارڈر کر لینا ہے آپ یہ کام مکسی جار میں بھی ایزیلی کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو پارڈر بنا کے آپ لوگوں نے کیمے کے مٹیریل میں اچھے سے ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ اس میں ہم لوگوں نے 1 ٹی سپون بھر کے آئل کا شامل کر دینا ہے اب تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے چاپ کر لینا ہے زبردستہ جو نہ کیمہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے کوفتوں کے لیے اس کو ایک بال میں نکال کے ذرا ہلکا سا مکس کر لیجئے پھر اب آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریس کر لینا ہے آئل سے تاکہ جو مٹیریلے وہ آپ کے ہاتھوں پر چپکے نہیں اب کوفتوں کی شیپ دینی ہے تو جتنے سائز کے آپ لوگوں کو کوفتے رکھنے ہو موٹے رکھنے ہو چھوٹے رکھنے ہو یا جیسے بھی رکھنے ہو آپ لوگ اس طریقے سے تمام کوفتے ریڈی کر لیجئے کوفتوں کی شیپ دیتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک بات کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ لوگ کوفتے کی بول بنائے تو اس میں بالکل بھی کریک نہ ہوں اگر اس میں کریک ہوں گے تو جب ہم اس کو پکائیں گے تو یہ ساری ریزہ ہو جائیں گے آپ کے کوفتے ٹوٹ جائیں گے تو بس اب آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھنا ہے زبردستے کوفتوں کی شیپ دینی کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں پھر ہی اس کا آپ لوگوں نے مسالہ ریڈی کرنا ہے اس کے پیاز کا پیسٹ شامل کرنا ہے بلینڈر جگ میں میں نے پیاز ایٹ کیا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیا کچھ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اب نہ اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے میڈیم فلیم پر تقریباً آپ لوگوں کو دس سے بارہ منٹ لگیں گے اس کو فرائے کرنے میں پیاز کا ہم لوگوں نے اچھے سے کچھپن کمپلیٹلی ختم کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو کچھپن ختم نہیں کرتے ہیں تو پھر جو گریوی میں سنا تھوڑا سی مہک سی آتی کچھپن کی جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو دس منٹ بات کر جلد میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں زبر دس سے جو پیازے وہ فرائے ہو چکا ہے سوٹے ہو چکا ہے یہ چیکیز کا کلر بھی نہ تھوڑا تھوڑا سا چینج ہو گیا اور جتنا بھی اس میں پانیتا ہو ایکسس ختم ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم لوگوں نے سابود گرم مسالہ شامل کرنا ہے ون پور ٹی سپون سا فیز زیرہ شامل کریں گے دس سے بارہ سابود کالی مرچے شامل کریں گے چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا دو چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی پانس اچھی عدت لانگ اور دو تیز بات کے پتے شامل کریں گے گرم مسالہ کو ہم لوگوں نے تھوڑا سنا کر کر آ لینا ہے اور جیسی ہی تھوڑا سا کر کر آتا ہے تو پھر اس میں ہم لوگوں نے لسندر کا پیش شامل کر دینا ہے ہاف ٹیبل سپون اس کو بھی ہلکا سا فرائے کرتے ہوں جیسے یہ فرائے ہوتا ہے تو پھر اس میں ہم لوگوں نے کچھ اسپائیسز ایٹ کرنے ہیں ٹو ٹی سپون لال مرچ کا پارڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں نمک شامل کریں گے نمک اور مرچ کی کانٹیٹی آپ لوگ اپنے ساپ سے کم زیادہ ایزیلی کر سکتے ہیں ٹو ٹی سپون ہی آپ لوگوں نے اس میں سکھا دھنیا کا پارڈر شامل کر لینا ہے ون فور ٹی سپون ہلدی پارڈر شامل کریں گے مسالوں کو ایٹ کرتے ہی آپ لوگوں نے اس میں ڈیڑھ کپ کے قریب دہین شامل کر دینا ہے دہین کو پہلے آپ لوگوں نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے اب تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے مکس کر کے اس کی بھنائی کرنی ہے جتنی اچھی آپ لوگ اس مسالے کی بھنائی کریں گے نہ اتنی ہی مزیدار کفتوں کی گریوی ریڈی ہوگی تو مزیدار سے کفتے ریڈی کرنے تو بھائی بھنائی تو آپ لوگ لازمی کہہ رہے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے سلو میڈیوم فلیم پہ دس سے پندرہ منٹ بات کر ریڈر آپ لوگ زرادہ چیک کیجئے زبردستہ جو مسالہ ریڈی ہو چکا ہے آل سیپرٹ ہو چکا ہے مسالوں کا کچھا پندور ہو گیا پانی اچھے سے سوک گیا ہے تو اب اس میں آپ لوگوں نے مسالہ ریڈی کرنا ہے کوفتوں کے لیے تو میں نے یہاں پہ ایک گلاس کے قریب پانی شامل کر دیا بھی میں نے زیادہ پانی ایٹ نہیں کیا ہے پس ایک گلاس پانی ڈال کے اس میں ہلکا سا ایک بوائل آ جائے تو پھر جو ہم لوگوں نے کوفتے ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ آپ لوگوں نے ایک ایک کر کے شامل کر دینے ہیں ایک دم آپ لوگوں نے سارے کوفتے شامل نہیں کر دینے ہیں ورنہ یہ ٹوٹ سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی ڈیلیکیٹیڈ ہوتے ہیں پس اب آپ لوگوں نے ایک کر کے کوفتے شامل کرنے کے بعد ان کو بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے ایک طرف سی تھوڑے سا سیٹ ہو جائیں تو پھر ہم لوگ ان کو تھوڑا سا ہلائے جلائیں گے اگر آپ لوگوں نے ان کو ڈالتے ساتھی ہلا دیا تو بھائی ان کو نظر لگ جاتے ہیں یہ نراز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہلایا کیوں بس جیسے ہی تھوڑا سا سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے مزے سے تھوڑا سا ہلانا جلانا ان کی سائٹ چینج کر لینا ہے تو ہمیں سپون کا ہی یوز کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں زبردست سے جو کوفتے ہیں نہ بلکل بھی خراب نہیں ہو رہا ہے نہ بکھر رہے ہیں نہ ٹوٹ رہے ہیں نہ یہ ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں آپ لوگ اگر اس کا مکشور کوفتوں کا اس طرح سے ریڈی کر رہے ہیں جیسے میں نے بتایا یہ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کی کوفتے کبھی نہیں ٹوٹیں گے اس طرح سے ہی ریسپی کو فولو کرنا ہے کوفتوں کی سائٹ چینج کر کے بھی ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا سائٹ ہونے دینا ہے دوسری سائٹ سے بھی اور جیسے ہی تھوڑا سا سائٹ ہو جائیں تو پھر اس میں ہم لوگوں نے آلو شامل کر دینا ہے تو میں نے یہاں پہ چار سے پانچ عدد آلو لیئے جن کو اس طریقے سے کیوب میں کٹ کر لیا ہے آلو آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ ایزی لی لے سکتے ہیں تو جہاں سے جگہ کھالی ہیں وہاں وہاں آپ لوگوں نے آلو ایٹ کر کے اس کو اچھے سے بس اپ کور کر دینا ہے میڈیم فلیم پہ آپ لوگوں نے اس کو تقریباً دس سے پندر منٹ لیے چھوڑ دینا ہے دس سے پندر منٹ بعد جب آپ لوگ چیک کریں گے تو زبردستہ جو کوفتوں کا مسالہ ہے وہ ٹریڈی ہو چکا ہے لیکن ابھی کوفتیں اچھی طریقے سے گلے ہوئے نہیں ہیں نہ ہی آلو اچھے سے گلے ہوئے ہیں آلو کوفتوں میں تھوڑا سا رسمیسہ سالان اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ دو گلاس کے قریب پانی شامل کر رہی ہوں پانی شامل کرنے سے آلو میں اور جو کوفتوں میں کسر باقی ہے وہ اچھے سے گل جائیں گے کوک ہو جائیں گے تو سلو فلیم پہ اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے زبردستہ جو سالان وہ بھی ریڈی ہو جائے گا لیکن آپ لوگوں نے اس کو پتلا پانی شوربہ ریڈی نہیں کرنا کیونکہ تھوڑا رسمیسہ ہی اچھا لگتا ہے میں آپ سب کے ساتھ پچیس سے تیس منٹ بات کر سلو شیئر کر رہی ہوں زبردستہ آلو کوفتے کا سالان ریڈی ہو چکا ہے کوفتوں کا سالان اچھے سے زبردستہ ریڈی ہوا ہے کوفتے بھی گل چکے آلو بھی گل چکے اور اوپر آگ چکا ہے تو بھئی جلی سے ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں ڈشاؤٹ باری کٹا ہوا دھنیا آپ لوگوں نے لازمی شامل کر لینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سے دے گی آلو کوفتے کا یہ سالان ریڈی ہوا ہے اب میں ذرا آپ لوگوں کو یہاں پہ کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنا زبردست سوفٹ سپنجی ہو رہا ہے یہ ذرا چیک کیجئے آلو بھی زبردست سا گھلا ہوا ہے اور کوفتہ بھی اب بس آپ لوگ چپاتی روٹی نان جس کے ساتھ بھی آپ لوگ کھانا پسند کریں جلی سے کھالی جی بائٹ بنائیے اور جب بھی آپ لوگ انہیں ریسیپی ٹائے کرنے تو مجھے کومنٹس میں آکے بتانا بالکل بھی نہیں بولنا تو جناب گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے گرمیاں مینگو آسکرم شیئے کی ریسیپی شیئر گرنے والی ہوں ٹائم مسکیے بگر جلی سے ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ رحمن الرحیم پڑھ کے مینگو آسکرم شیئے کی ریسیپی کو سٹارٹ کرنے تو میں آپ بلینڈر جگ لیا اس میں لوگ نے آم شامل کر دی میں پر تین عدد آم ٹائبل سپون کے قریب وپنگ کریم یوز کر رہی ہوں آپ سنپل کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اور کریم کی جگ گھر میں جو دودھ کی بلائی ہوتی آپ لوگ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی کریمی کریمی شیئے شیئے ریڈی ہوگا 6 ٹائبل سپون میں سکتے ہیں دودھ کی کونٹیٹی آپ لوگ اپنے ساپ سے بڑھا بھی سکتے ہیں اگر زیادہ بڑھائیں گے تو آپ شیئے پتلا بنے گا میں پتلا نہیں بنانا تو میں نے دو کبھی دودھ یوز کیا ہے اس کو ٹھنڈ ٹھنڈ مزیدار بنانے کیلئے میں کوپسوار اس میں آس سے بلینڈ کر لینا ہے بہت ہی اچھا ساپ کا جو ملک شیئے وہ ready ہو جائے گا ویڈیو کو آگے شرط کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں یا فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے تو جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آگن کو پریس کرنا بلکل بھی بھولی گا تاکہ آپ لوگ کو مزیدار اور نیو نیو ریسی پیس کی نیو ریسی نیو ریسی اور آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پہ فوڈ پہ نیو نیو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں مرش اللہ سے مینگو میک شیئ بہت ہی مزیدار سرائی ہو چکا ہے تو خوبصورت سے گلاسز میں جلی سے پور کر لیتے ہیں اگر اس شیئ کو ہوم میٹ مینگو آس کر رہی ہوں اور یہ مینگو آس کر ریسی پی میں آپ سب کے ساتھ ریسی شیئ کر چکی ہوں اگر لوگ نے نہیں دیکھی تو جلی سے چیک کر لیتے صرف تین چیزوں سے مزیدار آس کر میں بنا سکتے ہیں اور بچے اور بڑھوں سب کو خوش کر سکتے ہیں تو مینگو آس کر ایک تاکہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگے اور پینے میں تو یہ بہت مزی کھا ہے اگر آپ سب کو ایسی ہی آسان اور مزیدار ایسی پیس دیکھنی اور سیکھنی ہیں تو جلی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بل آئیکن کو پریس کر لیجی میرے چینل کو اپنے